بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبرش ہے میں اس دنیا کی سب سے بدقسمت ترین لڑکی تھی جی ہاں میں یہی کہا کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی کبھی کبھی خوبصورت عورت بہت زیادہ بدقسمت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ساری دنیا اپنا ہاتھ صاف کرنا چاہتی میرے زندگی کی کہانی میں بہت زیادہ دکھ ہیں سب سے پہلا دکھ یہ کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے اس وقت چلے گئے جب میں صرف سات سال کی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن وہ اچانک اس دنیا سے چلے گئے اور مجھے بتایا گیا کہ تمہارے ماں باپ کبھی واپس نہیں آئے گے میری معصوب آنکھوں میں بھی آنسو نہیں تھے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے میرے چاچو نے کہا کہ اس کی شادی میں اپنے بیٹے سے ہی کروں گا اور اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا لیکن میری خالہ نے شوٹ ڈال دیا کہ سات سال کی بچی کی شادی کرو گے تمہیں شرم آنی چاہیے انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو اپنی بہو بنا رہا ہوں اور میں اس کا چاچو ہوں تو اس پہ پہلا حق تو میرا ہی ہے لیکن میری خالہ بڑی بہادر ہو رہتی سب سے لڑ گی اور مجھے اپنے گھار لے آئی ان کو ویسے بھی کوئی الاد نہیں تھی انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنایا لیا جب تک خالہ حیات تھی مجھے سمجھاتی رہتی تھی کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو تمہارے سر پر باپ کا سہہ بھی نہیں ہے اور تمہارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے اس لیے تمہیں بہت زیادہ مضبوط ہون ہے میں نے کہا خالو ہے نا اگر میری آپ ماں ہیں تو خالو میرے باپ جیسے ہیں پر خالہ نے کہا آپ کو کبھی بھی بروسہ نہیں کرنا کیونکہ باپ صرف ایک ہی ہوتا ہے اس طرح بھائی بھی صرف ایک ہی ہوتا ہے باقی دنیا والے سارے درندے ہوتے ہیں مجھے اس وقت تو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی لیکن وہ بہت اچھی تھی میرا خیال کرتی تھی اپنے شوہر سے جگڑتی تھی ایک دن خالہ نے مجھے گوش کے سالن میں اچھی سی بوٹی کھلا دی تو میرے خالو نے نراز ہو کر جگڑا کیا کہ اس کو اتنا کھلانے پلانے کی کیا ضرورت ہے یہ تو کل کلان کو اپنے گھر چلی جائے گی ہمارا ہی کھا رہی ہے لیکن ہمارے کسی کام کی نہیں ہے مجھے بڑا دکھوہ کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی کہ میری خالو نے میری خالہ کو اتنے صدمیں دے دیئے تھے ان کو باج بن کے تانے دیتا کہ وہ وقت سے پہلے ہی بہت زیادہ بمارہ رہنے لگی اور دنیا سے چلی گی جب میری خالہ آخری سانس لے رہی تھی میں ان کے پاس ہی بیٹھی تھی وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے میں مر رہی ہوں اور ساتھ تم بھی مر جاؤگی کیونکہ تمہارا کیا ہوگا انہوں نے مجھے مرنے سے پہلے اتنا کہا کہ یہاں سے باگ جاؤ چلی جاؤ یہاں سے مجھے سمجھ نہ آئی وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے اور میں یہاں سے کہاں جاتی کیونکہ خالہ اس دنیا سے چلی گئی تھی لیکن خالو حیات ہیں اور میں نے یہی سوچا کہ خالو تو باپ کی جگہ ہوتا ہے اور میں یہی سمجھتی رہی دو ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک دن مجھ پر پہلی قیامہ ٹوٹی جب میرے خالو کسی آدمی کو گھر لے آئے اور اسے بیٹھک میں مٹھایا مجھے کہا کہ چائے بنا دو میں نے چائے بنا دی تھوڑی دیر بعد کہا کہ تیار ہو کر کمرے میں چلی جاؤ اس آدمی کے پاس میں نے کہا کہ میں اس کے پاس کیوں جاؤں انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس نے مجھے تیرے لیے پیسے دیئے ہیں جاؤ دفاؤ جاؤ میں نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آئی مجھے اس طرح بیچ کے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا خالو میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا اور وہ بھی اتنی آسانی سے کیسے تن کر کھڑا تھا اور میرے سامنے اور کیسے اس نے مجھے کہا کہ تیرے لیے بندے کو لے کر آیا اور تیار ہو کر اس کے کمرے میں چلی جاؤ کیا دنیا میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو برائی کو اتنی آسانی سے کر جاتے ہیں ان کے لیے برائی کرنا اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے خالو نے کہا کہ ہاں تو اور کیا کروں گا تو کسی کام کی نہیں ساری زندگی تیری خالہ نے تجھے اتنا کھلایا ہے اتنا پلایا ہے تو حلال تو کر اب میرے خالو کو کیا پرواہ ہونی تھی میں ان کی کوئی اپنی اولاد نہیں تھی اس لیے شاید مجھے میری خالہ نے کہا تھا کہ بھاگ جاؤ لیکن بات کو میں سمجھ نہ پائی تھی لیکن اب بھاگنے کی کوشش پر ناکام رہی خالو نے مجھے دوتھ پڑھ لگائے اور ایک کمرے میں دکھے لیا جس میں میری زندگی برباد ہونا شروعی تھی صبح میں اپنے سے بیٹھی تھی جیسے کہ میرا سب کوچھی ختم ہو گیا جیسے میرے اندر جان بھی نہ تھی لیکن میرا خالو تو بہت خوش تھا اس نے کہا کہ ارے پگلی تجھے نہیں پتا تو پاس ہوگی تو یہ بڑا آدمی تھا یہ اب ہمیں بڑے بڑے کلائنٹ رون کے دے گا دونوں مل کر کمائیں گے مل کر کھائیں گے میں نے کہا شرم آنی چاہیے تمہیں تمہاری بیوی کو مرے ہوئے ابے دو ہفتے نہیں ہوئے اور تم نے میرے ساتھ یہ سارے کام کرنے شروع کر دیئے اس نے کہا کہ میں تو اپنی بیوی کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب مرتی کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں کر سکتا تھا میری تو پہلے دن سے تیرے پہ نظر تھی کیونکہ تیری خوبصورتی کے لئے تو لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں دیں گے اگر تُو نے ان سے بھاگنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا وہ رات کو میرے کمرے سے باہر کو تالہ لگا لیتا اور کھانا دینے کے لئے ہی کمرے کو تالہ کھولتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں میری زندگی برباد ہو گئی تھی میرے پاس یہ نہیں کہا کوئی مقصد نہیں تھا لیکن میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی اس کے بعد میرے خالوں نے صرف امیر قرائن لینا شروع کر دیے اور وہ مجھے بڑی کوٹھیوں میں لے جاتا وہ بندہ جس کے ہاتھ میرے مامو نے سب سے پہلے بیچا تھا کبھی کسی کے بارے میں فون کر کے بتاتا تو کبھی کسی کے بارے میں وہ مجھے بڑی کوٹھیوں میں چھوڑ کے چلا جاتا اور اس کوٹھی میں مجھ پر ایک اور کیامہ ٹوٹ پڑتی اور ساری رات میں یہی سوچتی رہتی کہ میں پیدا ہی کیوں ہی تھی میرے ماں باپ کے ساتھ کاش میں بھی مر جاتی ماں باپ کے ساتھ نہ صحیح تو خالہ کے ساتھ ہی مر جاتی بس کسی طرح میں مار چکی ہوتی تو میرے ساتھ آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا تھا میری زندگی ازا بن چکی تھی میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں مجھ سے خالو سارا دن گھر کے کام بھی کرواتا اور گھر سے باہر تالہ لگا کے چلا جاتا لیکن کھانا میرے لئے بہت اچھا لاتا تھا کہ میرا چہرہ خراب نہ ہو میں اسی طرح خوبصورت رہوں میری عمر سولہ سال تھی اور میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو چکا تھا اب تو میں پتھر ہو گی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا محسوس نہیں ہوتا تھا زندگی کیسی گزر رہی تھی ایک دفعہ مجھے محلے والوں نے کہا کہ تم یہاں پر غلط کام کر رہی ہو ہم تمہیں اس محلے سے نکال دیں گے بات تو یہ گبرانے کی تھی سارا محلہ ہم کو اس محلے سے نکالنے کے لئے آیا تھا اور وہ ہمیں یہاں سے نکالنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن آج مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ شاید اسی طرح میری ان ساری چیزوں سے جان چھوڑ سکتی تو میرے اندر امید جاگی تھی میں نے کہا کہ کوئی تو مجھے بچا لے محلے والوں نے کہا کہ ہم اس گھر کو آنکھ لگا دیں گے تاکہ تم بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے مجھے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا مجھے بننے سے نجات ملتی لیکن چاچا نے پولیس والوں کو پیسے کھلائے اور محلے والوں کو چپ کروا دیا جب میری قیمت لگی تو میرے خالوں میرے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھتے تھے مجھے اس کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی میں اس کو کبھی استعمال نہیں کرتی تھی بلکہ ان کو ایک ڈبے میں رکھتی تھی سوچتی رہتی تھی کہ زندگی میں آج تک میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوا پہلے میری ماں باپ اس دنیا سے چلے گے پھر میری خالہ جو میری ڈھال بنی رہی تھی اور مجھے سارے زمانے سے بچا کر بیٹھی ہی تھی وہ بھی اس دنیا سے چلے گی میرے خالوں نے مجھے مالک نیمت سمجھ کر میری قیمت لگانا شروع کر دی اور مجھے غلط کام کروا رہا تھا کیا مقصد ہے زندگی کا کیا ہے میری زندگی میں کیا کروں گی میں کیا اس طرح لوگوں کے ہاتھیں کھلونا بنے رہوں گی اپنی جان لینے کا دل کرتا تھا لیکن موقع نہیں ملتا تھا ایک دن کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا ایک عورت زمین پر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ دو بچے بھی تھے بیگ مانگ رہے تھے اس کے بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں میں ایک بیوہ ہوں میری مدد کی جائے واپسی پر میں نے اسے اپنے سارے پیسے دے دیا اور اس نے دور سے مجھے دعائیں دینا شروع کر دی لیکن اب شاید مجھے کسی کی دعا بھی نہیں بچا سکتی تھی پتہ نہیں مجھے کس بات کی سزا مل رہی تھی کوٹھوں والے بڑے بڑے کلائنٹ کبھی کبھی ہی ملتے تھے میرے خالو اس قدر لالچے ہو چکے تھے کہ وہ ایک دن بھی خالی نہیں جانے دیتے تھے اس نے مجھے سڑک پر ہی کھڑا کرنا شروع کر دیا یہ ایک بڑی ہی مصروف سڑک تھی وہ مجھے یہاں پر کھڑا کر دیتا اور کوئی نہ کوئی مجھے سال لے جاتا لیکن وہ خود آس پاس ہوتا اس لیے میں بھاگ نہیں سکتی تھی کچھ ایسا ہو کہ میں حیران رہ گی میں سڑک پر کھڑی تھی اور جس طرح کہ میں نے کپڑے پہن رکھتے اور میک اپ کیا ہوا تھا مجھے دیکھ کر کوئی بھی سمجھ آتا کہ میں کون ہوں میرے سامنے آ کر ایک بڑی سی گھاڑی رکھی سب کچھ روز ہی ہوتا تھا مجھے کوئی نئی بات نظر نہیں آئی تھی گھاڑی کے اندر جو شخص بیٹھا تھا اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیا لوگی میں تمہیں ایک بنگلے اور پچاس لاکھ رپیہ دوں گا میں نے کہا اپنی نشا کیا ہوا ہے کیا اس نے کہا نہیں میں بلکل بھی نشے میں نہیں ہوں اگر تم میرے ساتھ آنے کو تیار ہو میں تمہیں ایک بڑا بنگلہ اور پچاس لاکھ دوں گا مجھے کسی بات پر بروسہ نہیں تھا اس طرح کے لوگ ایسے ہی باتیں کرتے تھے میں نے کہا کہ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں دیں گے تب بھی میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گی کیونکہ میری مجبوری ہے اس نے کہا نہیں تمہیں اپنی مرضی سے آنا ہوگا اور اس کے بعد وہاں جو بھی ہوگا وہ تمہیں کرنا ہوگا میں نے کہا کہ ایک مرا ہوا انسان تو اس کو اور کیا مارے گا میں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی بات ہے مجھے منظور ہے میں نے کہا میں نے ماں اپنے خالو کو اشارہ کیا کہ میں جھا رہا ہوں اس نے گاڑی دیکھی اور کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے اس نے خالو کو پیسے دے دیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا گاڑی کے اندر بیٹھ گئی تو میں نے اس کی شکل دیکھی یہ ایک لڑکا تھا اس کے عمر شاید 25-26 سال ہوگی لیکن دیکھنے میں اس سے بھی کم لگ رہا تھا اس نے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس طرح کی باتیں سنتی رہتی ہوں اس نے راستے میں مجھ سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتی ہو میں نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کرتی میرا خالو بہت جلاد انسان ہے وہ یہ سب مجھ سے کرواتا ہے وہ مجھ سے یہ کام کرواتا ہے میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے میرا دل کرتا ہے کہ اپنی جان دے دوں لیکن وہ مجھے بننے بھی نہیں دیتا اس نے کہا کہ تم یہ کام چھوڑ دو کوئی اور کام کر لو میں نے کہا کہ پولیس چور کو پکڑ سکتی ہے ڈاکٹر علاج کرتا ہے درزی کپڑے سیتا ہے اب میں یہی سب کچھ کر سکتی تھی کیونکہ مجھے کوئی بھی اپنے گھر کی عزت تو بنائے گا نہیں جہاں بھی جاؤں گی ایسی ہی نظروں سے دیکھیں گے اور مجھے اپنے باپ کا مال سمجھ کی استعمال کریں گے مجھ پر اپنا ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کریں گے میں لکھی پڑی تو ہوں نہیں میں کیا کروں گی یہ دنیا میرے لیے اتنی ہی دوزخ بن جائے گی جتنی کہ آج کل ہے اب میں کیا کر سکتی ہوں میں مشین کی طرح بولتی رہے جب ہم اس کے گھر کی طرف کے تو اس کا گھر بہت بڑا تھا میں نے مزاق سے کہا یہ ہے وہ بنگلہ جو آم مجھے دینے والے ہیں اس نے کہا ہاں یہی وہ بنگلہ ہے لیکن اتنی آسانی سے نہیں ملے گا میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ تم نے نشہ کا رکھا ہے تو وہ مسکرا دیا اس نے کہا کہ اندر تو چلو اندر جا کے دیکھو میں اندر آگئی تو اس نے مجھے خال میں بٹھا دیا پوچھا کہ کچھ کھاؤ گی میں اس میں کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے کیونکہ یہ شخص کچھ زیادہ ہی اچھے سے پیش آ رہا تھا اور مجھے عزت کی تو عادت نہیں تھی مجھے لگا کہ ایسے ہی میرا ٹائم اور برباد کہہ رہا ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کھانا لگا دیتا ہوں آدھے گھنٹے میں کھانا لگیا اور بہت ہی مزے تر کھانا تھا مجھے بھوک نہیں لگی تھی میں نے غصے میں کہا تھا لیکن پھر بھی میں نے کھانا کھا لیا اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ کیا چاہتے ہو تم میرا وقت ضائع کیوں کر رہے ہو اس نے کہا یہ دیکھو میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا یہ گھر تمہارا ہو جائے گا اور پچاس لاکھ بھی تمہارے ایک آنٹ میں چلے جائیں گے تمہیں دوبارہ اپنے اس خالو کے پاس بھی جانا نہیں پڑے گا جو تم سے زبدہ سی یہ سب کام کرواتا میں نے کہا کہ تم اسے کیسے رکھو گے اس نے کہا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں ایک دفعہ تم یہاں پر آ گئی اور اگر اس کے بعد تم نے کہا کہ تم یہاں سے نہیں جانا چاہتی تو تمہیں کسی کا باپ بھی یہاں سے لے کے نہیں جا سکتا اور تمہارا وہ خالو غلط کام کرتا ہے اور غلط آدمی کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی چند پولیس والوں کو رشوت دے کہ اگر وہ کچھ لوگوں کو چپ کروا لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑی چیز ہے اس کو ختم کرنا ہے اس کو چپ کروانے والا میرے بھائے ہاتھ کا کھیل ہے لیکن تمہیں زندگی بر میرے ساتھ رہنا ہوگا میں نے کہا کہ کیوں آپ مجھ سے نکا کریں گے کیونکہ مجھے اس کی بات ابھی بھی فضول لگ رہی تھی اس نے کہا تمہارے ساتھ کوئی تو نکا کرے گا لیکن میں نہیں کروں گا کیونکہ میں پہلے سے ہی شادشدہ ہوں اور میرے دو بچے بھی ہیں تو کون کرے گا نکا میں بھی متوجہ ہوئی تو میں تمہیں اس گھر میں لے کر آیا ہوں یہاں پر ایک شخص ہے جس کے ساتھ تمہیں نکا کرنا ہوگا تم اس کے نکا میں آ جاؤ گے اس گھر کی بہو بن جاؤ گی یہ گھر تمہارا ہو جائے گا اور پچاس لاکھ بھی یہ میرا گھر نہیں میں کسی اور گھر میں رہتا ہوں یہ سمجھو کہ یہ گھر تمہارا ہے میں یہاں کبھی کبھی آیا کروں گا لیکن جس سے تم نے شادی کرنے ہو وہ کوئی عام انسان نہیں ہے میں نے کہا مطلب مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں لیکن تمہارے اپنے اصابوں کو مضبوط رکھنا ہوگا تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر تم یہاں رک جاؤ گی تو تمہاری زندگی بہت اچھی نہیں ہوگی لیکن کم سے کم اس زندگی سے بہت بہتر ہوگی جو ابھی تم گزاری ہو جگہ جگہ ٹھوکرے کھانے سے اچھا ہے کہ انسان ایک جگہ ہی ٹھوکر کھا لے مجھے اس شخص کی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ مجھے دوسری منظر پر لے گیا وہاں پر کمرہ تھا مجھے کسی بات کا ڈھارنی لگ رہا تھا کیونکہ عزت تو پہلے لٹ چکی تھی ڈھرنے کی اب کیا بات تھی ایک عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز تو اس کی عزت ہی ہوتی ہے نا اور جب وہ ہی اس سے چھن جائے تو پھر وہ کسی سے بھی نہیں رہتی اس نے کمرے کو تعلیٰ لگا لیا تھا جب کمرہ کھولا تو ایک شخص سامنے آیا اور کسی بچے کی طرح ہمیں ڈرا دیا جیسے بچہ دروازے کے پیچھے چھپ کر ڈراتے ہیں اور پھر ہستے جانے لگا پھر وہ مجھے دے کر کہیں کھوسا گیا یہ دیکھو یہی تمہاری دلہنے کتنی خوبصورت ہے میں نے اس شخص کو دیکھا اس کی عمر بھی شاید اٹھارہ سال کی تھی لیکن وہ بچوں کی طرح حرکتیں کر رہا تھا اس نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کمرے کی حالت بہت بری طریقے سے کر دی تھی ہم لوگ واپس آگئے اور اس نے مجھے اپنا نام بتایا اس نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے کسی لڑکی سے اپنے ہی کالج میں محبت کر بیٹھا تھا لیکن اس نے اس کو دھوکہ دیا اور اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی اور چھت سے چھلانگ لگا دی جوڑ دماغ پر گئی اور یہ اب کسی بچے کی طرح ہو گیا ہے ڈاکٹر سے بات کی ہے اس کا لاج چیلر آئے کہتے ہیں کہ اس کو کوئی پیار کرنے والا مل جائے تو ہو سکتا ہے لیکن ایک پاگر سے شادی کن کرے گا اس لیے میں اس کے لیے کوئی لڑکی تلاش کر رہا تھا لیکن اس کو بھی خوبصور لڑکیاں ہی پسانت تھی اس لیے تو مجھے تم نظر آئے تو چار دن تمہیں روٹین دیکھنی تھی لیکن جو تم زندگی گزار رہی ہو اس کو اپنے سامنے رکھا سوچو تم جو بھی فیصلہ کرو مجھے قبول ہے اگر تم نے واپس جانا ہے میں تمہیں ابھی چھوڑا ہوں گا اور اگر تمہیں یہ سب منظور ہے تو کل ہی ہم نکاح کی رسم ادا کریں گے اب یہ شخص سے یہ سوال نہیں کر سکتی تھی کہ یہ مزاق ہے یا نہیں کیونکہ میں سب کچھ دیکھ چکی تھی پھر میں نے دیوار پر دیکھا اسی پاگل کی تصویر لگی ہوتی وہ تصویر میں کتنا خوبصورت اور سلجہ ہوا دکھائی دے رہا تھا لیکن قسمت نے اس کے ساتھ کی سب کچھ کیا تھا ایک گہرا سمندر ایک طرف کھائی تھی تو انسان کس طرف جائے اگر میں سمندر یعنی اس کے اس بزار میں واپس چلی جاتی تو ڈوبنے کے مکانات زیادہ تھے لیکن اگر میں کھائی میں گت جاتی تو شاید زخمی ہوتی لیکن بات چاہتی میں نے کھڑے کھڑے ہی فیصہ کر لیا کہ مجھے واپس نہیں چانا میرے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں تھا اور اس کی بات میرے دل کو لگی تھی کہ جگہ جگہ سے ٹھوکریں کھانے سے اچھا ہے کہ انسان ایک ہی جگہ سے ٹھوکر کھا لے میں نے عبداللہ کو کہا کہ مجھے واپس نہیں چانا اور اس نے کہا کہ تم اپنے ہوش و آواز میں کہہ رہی ہو نا تو میں نے کہا جی بھوکو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آج سے تم یہی رہو گی تم کمرے میں آرام کرو اور تمہارے خالو کو میں دیکھ لوں گا اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو کبھی نہیں دیکھا اور اگلے ہی دن میں نے علی کے ساتھ شادی کر لی اب میں اس کی بیوی ہوں اس گھر کی بہو ہوں یہ گھر میرا ہے اور مجھے بھی پیسے دے دیئے گے جو کہ مجھے حق مہر کی صورت میں دیئے گے علی بہت زیادہ وحصہ کرتا ہے لیکن کبھی کبھی میری بات مان لیتا ہے اس کو سمجھانا ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے کو سمجھانا اور سنبالنا ہے لیکن اب اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے کیونکہ جو بات وہ کسی کو نہیں مانتا تھا وہ میری ضرور مانتا تھا اور زیادہ شرارت بھی نہیں کرتا تھا ڈاکٹر کہتے تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اب یہی میرا شہر ہے اور میرے خالو کو تو یہ بھی نہیں بتا کہ میں کہاں گئی کس کے ساتھ چلی گی ابھی بھی کبھی مجھے تلاش کرتا ہوگا کہتا ہے کہ عبداللہ تمہیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ وہ تمہارے تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا میں اس گھر میں رہتی ہوں اچھا کھاتی ہوں اچھا پہنتی ہوں میرا ایک شہر بھی ہے جیسا بھی ہے پر کم سے کم مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے مجھے امید ہے کہ ایک دن علی بالکل ٹھیک ہو جائے گا وہ میرا محافظ بنے گا عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں کبھی بھی اس سے یہ بات نہیں کرنی زندگی گزر رہیا اور علی پہلے سے بہتر ہے اس لیے میں خوش ہوں مجھے کسی سے کوئی شکوا نہیں میں ساری چیزوں کو بھولی جانا چاہتی تھی میری زندگی کی کہانی پر کنگ کرنا اتنا آسان ہے لیکن اس دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی ایک مرد ہی تھا جس نے میری خالہ کے جاتے مجھے اپنے کاروبار کا ذریعہ بنایا اس دنیا میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں آج میں کسی کی بیوی ہوں اس لیے اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے اور کل کلانکو اگر میرا شور ٹھیک ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں اور زیادہ خوش قسمت ہو جاؤں گی میں اب نماز بھی پڑھتی ہوں اور اللہ کے سامنے جانے کی حمد نہیں کرتی تھی لیکن اب میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے سکون ملتا ہے